بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابیٰ نور اللہ دروش شریف کی فضلت و برکات کے کیا ہی کہنے دروش شریف کے تجربات اور مشاہدات کے کیا کہنے جتنا پڑھیں جتنا سنیں دل جھون جاتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ ہم اور بھی مزید کسرت اور محبت سے اپنے پیارے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگہ اقدس میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کرتے رہے ہیں رود پاک کا ایک مشاہدہ سماعت فرمائیے شیخ احمد بن ثابت مقربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بندرگاہ سے بحری جہاز میں سوار ہوئے دورانے سفر سمندری ہوائیں ہمیں اٹھارہ دن تک پریشان کرتی رہیں ہمارے سارے ساتھی تنگ آگئے سوچیں آپ سمندر کا سفر کہ اس جگہ آپ کی کوئی آس پاس نہیں جو آپ کے مدد کر سکیں اور پھر سمندری ہوائیں اور کتنے دن تک اٹھارہ دن تک مسلسل سمندری ہوائیں چلتی رہیں اور یہ تمام سوار جتنے بھی تھوز جہاز میں کافی پریشان تھے کہ اللہ جانے کیا ہوگا اسی پریشانی کے عالم میں میری آنکھ لگ گئی خواب میں نبی کریم رعوف الرحیم رحمت اللہ علیہ وسلم کی زیارت بات سے عادت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل انشاءاللہ سفر کرو گے آپ دیکھیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے کہ سفر کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا جہاز ان کی جان سب محفوظ رہیں گے اور انہیں کوئی حاصل پیش نہ آئے گا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں کہ سفر امن و آفیت کے ساتھ تہہو اور بہری طوفان ہمیں مصیبت میں نہ ڈالے اور ہمیں کوئی نقصان نہ ہو اور ہم خیر و آفیت سے سفر مکمل کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر کسرت سے درود و سلام بھیجتے رہو اور اس میں خوب خوب اضافہ کرو اور کھیل کو اٹھ سے اپنے آپ کو الگ رکھو اس سن کر میں نیند سے بیدار ہو گیا بیدار ہوا تو نہایت ہی پور مصررت تھا میں نے کسرت سے درود و شریف پڑھنا شروع کر دیا اور اللہ پاک سے دعا کی کہ ہمیں بار بار اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت با سعادت سے مشرف فرمائیں آمین دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے امتی کو کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ آپ کسرت سے درود و سلام پڑھو کیونکہ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ امتیوں کا حال برا ہے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں پورے عامال نہیں چھوٹتے زندگی زندگی کی مصروفیت سب کی سب غفلت کی نظر ہے عامالے سوالے نہیں ہیں اخلاص نہیں ہیں اس لئے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کو کسرت سے درود شریف پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں کہ درود شریف پڑھیں گے تو گناہ بھی مٹ جائیں گے نیکیوں میں بھی اضافہ ہوگا عامالے سوالے کی بھی ترقیب ملے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربہ شفاعت ملے گی اللہ کی خوب رحمت نازل ہوگی اور جب بندہ اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہوگا تو اسے عزت سلامتی خیر و آفیت ملے گی اور وہ ہر شر سے محفوظ رہے گا ترجات بلند ہوتے رہیں گے انشاءاللہ حضرت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ کسرت سے درود و سلام پڑھو جب درود و سلام بندہ پڑھے گا تو اس کی ہر مشکل خود ہی حل ہو جائے گی اور آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب امتی کا بار بار نام پہنچے گا کہ فلا بن فلا نے آپ پر درود و سلام بھیجا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کے حال سے وہ کوئی واقف ہوں گے اور جب ہمیں کوئی پریشانی ہوگی اور ہم اپنے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لئے پکاریں گے تو انشاءاللہ حضرت ہماری مدد ہوگی تو محبت سے کسرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجئے بھیجتے رہیے ہر پل ہر آن ہر سانس کے ساتھ کسی بھی لمحہ لحظہ غافل نہ ہو درود و پاک سے اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے درود و سلام پرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے درود و سلام کی محبت نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی العامین صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ علیہ و اصحابی نور اللہ